موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلیم اور نیلیم آپ کو اپنے چینل میں ملکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی علی رتب اور بہت جلیل القدر ہے اور میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں آمین اور آپ سب لوگ کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے چلیے بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے امیر راجہ نے جو کہ سیوال سے بیلونگ کرتے ہیں امیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی علاقے میں جو چوکیدار ہے یہ سٹوری اس نے ان کے ساتھ شیئر کی وہ کہتے ہیں کہ سیوال بہت نیو سٹی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک قدیم شہر ہے اور چوکیدار نے ہمیں بتایا ایک دن وہ چوکیدار ہم لڑکوں کو رات کے ڈائم باہر کھڑے ہوئے دیکھ کر ہم لوگوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ ایک ایسی گلی ہے جو کہ آگے سے بلکل بند ہے اور اس گلی کے اندر ایک خالی پلوٹ بھی ہے میں اس گلی میں جب بھی دیکھنے کے لیے جاتا تھا میں جب بھی جاتا تھا وہاں میں مجھے عجیب سی سرسراہت محسوس ہوتی تھی وہ سرسراہت کس چیز کی تھی میں نہیں جانتا تھا لیکن میری ڈیوٹی تھی میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اس گلی کا چکر ضرور لگاتا تھا ایک دن وہ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا میں اس گلی میں گیا تو میرے جو حواز تھے وہ ختم ہو چکے تھے وہاں پہ ایک عورت جو کہ عجیب و غریب لباس میں تھی اور کورے کرکٹ میں سے کورا نکال کر کھا رہی تھی جیسے اس نے میری موٹر سائیکل کی لائٹ کو دیکھا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا میں اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور میرے ہاتھوں سے موٹر بائیک نیچے گرنے لگا میں نے اللہ کو یاد کیا انچہ انچہ آئیت الکرسی کا ورد کیا جیسے ہی میں نے آئیت الکرسی کے ورد کو انچی آواز میں کیا تو وہ عورت اس کورے کو چھوڑ کر اندر والی سائٹ پر بھاگ گئی اور میں دوبارہ اس گلی میں کبھی بھی نہیں گیا عمیر کہتے ہیں کہ اس نے ایک قسم اٹھا کر ہمیں یہ بات بتائی اور کہا کہ آپ لوگ کبھی بھی اس بند گلی کی طرف مت جانا عمیر کہتے ہیں کہ اس بند گلی میں واقعہ ہی ایک خالی پلوٹ ہے اور ادھر لوگ کورا پھینکتے ہیں اللہ جانے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو عمیر نے ہمارے ساتھ شیئر کی تینکیو عمیر اور آپ اسی طرح اپنی زنگی کے سچے خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا کریں سنایا کریں ہمیں ہمیں بہت اچھا لگے گا بٹھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری بالکل سچی ہے ان کے ایک فرنڈ تھے جن کا تبادلہ جن کی ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو گئی تھی انہوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اور یہ سوچا کہ میں پورا گھر ہی رینٹ پہ لے لیتا ہوں اور کچھ دن کے بعد اپنی فیملی کو بھی ادھر بلا لوں گا ان کو کھانا وغیرہ بنانا آتا تھا اور وہ اپنے گھر کا کھانا خود ہی بناتے تھے آفیس سے وہ ایک دن لیٹ آئے اور انہوں نے سوچا کہ راستے میں سے میں کچھ گھر کے لیے خریدتا جاؤں اور میں گھر جا کر اس کو خود ہی بنا لوں گا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راستے سے مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کے وہ واپس آنے لگے وہ کہتے ہیں کہ اندھیرہ ہو چکا تھا اس دن وہ موٹر بائک پہ نہیں گئے تھے جیسے وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو اپنے پیچھے کچھ چلنے کی آوازیں آ رہی تھی انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے ایک خاتون چل رہی تھی اس خاتون نے چہرے کے اوپر گھنگٹ کیا ہوا تھا اب وہ خاتون چلتی چلتی بلکل ان کے فرینڈ کے برابر میں آ گئیں اور ان کے ساتھ مسلسل چلتی جا رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اس عورت نے کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے پوچھا کہ تمہارا راستہ کیا میرے گھر والا ہی راستہ ہے تم کافی دیر سے میرے ساتھ ہی چلتی جا رہی ہو لیکن اس دفعہ بھی خاتون نے ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر جیسے ہی گزری تو انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تو مجھے مچھلی بنا کر دو گی اور وہ ہسنے لگے اس خاتون نے جب یہ بات سنی تو فوراں سے کہا اپنے سر کو ہلایا اور یہ کہا کہ ہاں اب کی بار وہ بہت حیران ہوئے کہ اس بات پہ اس نے فوراں ہاں کر دیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں وہ خواتین جو بھی وہ تھی وہ میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی جیسے ہم گھر تک پہنچے تو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو اور مجھے مچھلی بنا کر دو اب وہ میرے ساتھ چلی گئی اور اندر آ گئی میں نے اس کو کہا کہ اگر تم آئی ہی گئی ہو تو مجھے چائے بھی بنا دو اور میرے لئے مچھلی بنا دو میں تمہیں اس کے پیسے پے کر دوں گا اس خاتون نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ شخص جا کر کپڑے چینج کرنے لگا وہ کہتی ہیں کہ میں نے کپڑے چینج کر کے میں اپنے روم میں بیٹھ کیا ابھی میں روم میں بیٹھے مجھے دس سے پندرہ منٹ گزر گئے اور میں نے سوچا کہ ابھی تک اس نے چائے نہیں بنائی میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ عورت کدھر گئی ہے میں نے جا کر دیکھا تو اس عورت کی میری طرف کمر تھی میں نے اسے کہا کہ تم نے چائے نہیں بنائی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کھا رہی ہو میں نے کہا تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی جیسے ہی میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہ عورت وہ مچھلی کھا رہی تھی اور وہ مچھلی کچھی کھا رہی تھی پکی ہوئی نہیں کھا رہی تھی اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے تانت بہت لمبے ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون نکر رہا تھا اس کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں بھگتا ہوا کیچن سے باہر کی دروازے کی طرف گیا جیسے ہی میں باہر کی دروازے کی طرف گیا تو میرے محلے کے باقی لوگ بھی میرا شور سن کر اکٹھے ہو گئے میں نے ان کو کہا کہ میرے گھر ایک چڑیل گھسائی ہے انہوں نے جب اندر آ کر دکھا تو اب ادھر وہ عورت مجود نہیں تھی لیکن مچھلی کو ایسے تھا جیسے کسی نے اندر سے چیر پھار دیا ہو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کس طرف سے آئے تھے اور میں نے بتایا کہ میں اس جنگل والے راستے کی طرف سے مچھلی خرید کے لا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ ادھر ایک چڑیل گھومتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے کوئی بھی اس راستے سے جب مچھلی خرید کے لاتا ہے تو وہ اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے کئی لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کئی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے تم اس علاقے میں نہیں آئے تھے اس لیے تم نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا انہوں نے دوبارہ ایسی غلطی نہیں کی اور اس راستے پہ جانا چھوڑ دیا یہ محمد اسلام کی سٹوری تھی جو محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کی تینکیو محمد اسلام آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی ہمیں بہت اچھی لگی بڑھتے ہیں آج کے دوسری خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاس احمد نے وقاس کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک جہنے والے کی ہے جو کہ ازاد کشمیر سے بیلونگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر بالکل ازاد کشمیر کے سینڈر میں تھا اور وہ ہر جمرات کے جمرات اپنے گھر میں ختم کروایا کرتے تھے دعا خانی کیا کرتے تھے ان کے گھر میں لکڑییں ختم ہو چکی تھی اور اوپر سے کچھ لوگ بھی کٹھے ہو گئے تھے گھر میں جنہوں نے دعا وغیرہ ختم پڑنا تھا انہیں نے سوچا کہ اب مجھے جلدی سے جا کر لکڑییں کٹھی کرنی ہوں گی لیکن جہاں سے لکڑییں انہوں نے کٹھی کرنی تھی ادھر اس پر لکڑییں ان کو نہیں ملی ان کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں تھوڑا آگے جاتا ہوں وہاں سے مجھے لکڑییں مل جائیں گی ہاں لیکن راستہ کافی سنسان ہے اور دور بھی ہے انہوں نے اللہ کا نام لیا اور جانا وہاں اس راستے پر چلنا شروع کرتیا انہوں نے جلدی سے لکڑییں کٹھی واپس آتے آتے ان کو دن کے ایک بچ کے اور خاصی شدید گرمی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ میں میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ راستے میں کہیں رک جاؤں میں بہت زیادہ تھک چکا تھا راستے میں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا اس قبرستان میں دس سے پندرہ قبریں ہوں گی میں قبرستان کے باہر سامنے جھاڑییں بنی تھی اور ادھر اوپر ایک بڑا سا سایہ دار درخت بھی تھا تھوڑی دیر ادھر آرام کے لیے رک گیا اب میں ادھر رک گئی ہوں تو مجھے چہل قدمی کی آوازیں آنے لگیں جبکہ میرے قریب اور میرے دور دور تک کوئی کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا فوراں سے میرے ذہن میں آئے کہ کیوں نہ میں قبرستان کی طرف دیکھوں شاید قبرستان میں کوئی ہو میں نے قبرستان میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں پھر بیٹھ گیا ابھی مجھے پندرہ سے پیس منٹ ہوئے تھے تو دوبارہ سے چہل قدمی کی آوازیں بہت تیز ہو گئیں میں نے سوچا کہ اب ادھر سے اٹھ جانا چاہیے دوپہر کا ٹائم ہے شاید کہ کوئی چیز ہے جو مجھے چاہ رہی ہے کہ میں ادھر نہ بیٹھوں میں نے اقل مندی سے کام لیا اور میں نے اپنی لکڑیوں کو اٹھایا اور ادھر سے چلنے لگا لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں ایک چیز یہ گردش کر رہی تھی کہ میں پیچھے سے مڑھ کے دیکھوں آخر کیا چیز ہے جو میرے گرد چہل قدمی کر رہی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی میں نے پیچھے سے مڑھ کے جیسے ہی دیکھا تو ایک عورت جو کہ کالے برخے میں تھی اور اس ترخت کے پاس سے گزر کے وہ اس قبرستان میں جا رہی تھی میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی چوڑیل ہے اگر میں تھوڑی دیر اور ادھر بیٹھا رہتا تو وہ شاید مجھے جان سے مار دیتی کیونکہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں دور دور تک عبادی انسان حتیٰ کہ کسی جانور کا بھی نام و نشان نہیں تھا تو یہ غیر مری مخلوق کا بسیرہ تھا اس جگہ پہ اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس جگہ پر بیٹھوں شکر شکر ہے کہ میری جان بچ گئی وہ ایک چوڑیل تھی اور وہ چوڑیل مجھے مارنا چاہتی تھی ابھی اس نے مجھے اپنا ہونے کا احساس ہی دلایا تھا اگر میں بے وکوفی کر کے ادھر اور تھوڑی دیر بیٹھتا تو شاید میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا وقاس کہتے ہیں کہ یہ بلکل ازاد کشمیر میں ایسی بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں اور وقاس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے وہ بھی ازاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ادھر بہت زیادہ جنات اور حد سے زیادہ چوڑیلوں کا بسیرہ ہے خدا نہ خواستہ کبھی ادھر ایک علاقہ ہے ادھر جب بھی کوئی فوتکی ہونے والی ہوتی ہے تو ایک مقصود مخلوق ہے جو کی شکل تو اور جیسی رکھتی ہے لیکن اس کے جسم پر دھیر سارے بال ہوتے ہیں اور جس گھر میں فوتکی کا کوئی سچویشن بننی ہو تو وہ اس گھر کے آگے آ کر رات کے ٹائم باتیں شروع کر دیتی ہیں اور ان کی جو زبان ہے وہ بھی کشمیری ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا باتیں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں انہوں نے بتایا مجھے کہ سردیوں کے موسم میں کشمیر میں ادھر جھیل کی اوپر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں دن دہارے پائی جاتی ہیں اور یہ لوگوں کو نظر آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقاس کی سٹوریز فیک ہوتی ہیں بہت زیادہ جنگلات پر بنے ہوئے ہیں انچائیوں پر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایسی چیزوں کا ہونا کوئی مطلب کہ اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو عجیب سمجھیں اور انچائی پہ اور پہاڑوں کے اوپر جنگلات میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ تھی آج کی سٹوریز اور لسنرز آج کی اچھی بات میں آپ کو یہ میسے دینا چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کریں اللہ کی باندن میں ٹائم گزاریں یہی ہمارے لئے نرجات کا ذریعہ بنے گا جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کیا کریں اللہ کی رامے دیا کریں یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور لسنرز جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو اپنے محرومین کو ضرور جات کیا کریں ان کے لئے نکی ضرور کیا کریں ان کو ہماری ایک ایک نکی کی ضرورت ہے اور ان کے لئے صدقہ کیا کریں ان کے لئے جو آپ صدقہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کیا کریں کہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں وہ ان کی اس صدقے کا ثواب ان کی روح کو بھی اور ان کی جسم کو بھی قبر میں پہنچے اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کریں کہ اس صدقے کا ثواب ان کی روح کو اس طرح پہنچے کہ اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہو جائیں جنت الفردوس میں اور جو اس کا جسم ہے جو کہ قبر میں ہے اس قبر کو جنت کے محلوں کا ایک محل بنا دیں ان کو ہر حشرات سے جو کہ آخرت کے ہیں جو کہ دنیا میں کے حشرات ہیں ان سے بچا کر ان کی قبر کو ایک جنت کے محل کی صورت میں بدل دیں اور ان کے جسم کو بھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ ایک اچھی بات تھی جو کہ میں اسی طرح صدقہ کرتی ہوں اپنے مامو جان کے لیے اور جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رہلت فرما کے ہیں میں ان کا بھی نام لیتی ہوں یہ ایک صدقے کا طریقہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا میں اسی طریقے سے اپنے مامو جان کا صدقہ دیتی ہوں اور اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کے بھی اپنے بچھڑ چکے ہیں تو ان کا اسی طرح صدقہ کیا کریں انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو عظیم ضرور ملے گا یہ تھی آج کی اچھی بات آئی ہوب آپ کو آج کی سٹوریز آج کی اچھی باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی اور جس نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر نہیں کی وہ ڈسکرپشن باکس میں میرے ایمیل آئی ڈی پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوری میں ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے فیورٹ چینل نیلم وائس اوفیشل کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان